اسلام علیکم دوستو میں ہوں قاسم اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں انگلیش میں سبزیوں کے نام دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور اس چینل پر نیو آئے ہیں تو اس چینل کر دیجئے سبسکرائب تاکہ آپ کو ایسے یوسفل لیسنز ملتے رہیں اور آپ اپنی انگلیش بہتر بناتے رہیں اور اس لیسن کی پی ڈی ایف بک ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا گیا لنک پہ کلک کریں اور بک کو ڈاؤنلوڈ کر لیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیسن دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم عام طور پر ایک مسٹیک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ویجیٹیبلز اور یہ ورڈ ہم کلت پرنانس کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر لوگ یہ ورڈ پرنانس کرتے ہیں اس کی صحیح پرنانسی ایشن ہے ویجیٹیبلز اس کے آپ دو پارٹ کر لیں ویج اور ٹیبل ویجٹیبل آپ نے ویجی نہیں کہنا ہے ویجٹیبل بھنڈی کو انگلیش میں لیڈی فنگر یا اوکڑا کہتے ہیں لیڈی فنگر یا اوکڑا اکی پیاز کو آنین کہتے ہیں اسے آنین نہیں پڑھئے گا یہ ورڈ ہے آنین آلو کو پٹیٹو کہتے ہیں پٹیٹو توری کو انگلیش میں زکینی کہتے ہیں یہاں پہ سی ایچ جو ہے وہ کاف کی آواز دے رہا ہے تو یہ ورڈ ہوگا زکینی یعنی توری اور گھیہ توری کو ہم کہتے ہیں انگلیش میں لوفا لوفا کریلے کو انگلیش میں کہتے ہیں بیٹر گورڈ بیٹر گورڈ ادروک کو انگلیش میں جنجر کہتے ہیں جنجر لسن کو گالک کہتے ہیں گالک گاجر کو انگلیش میں کیارٹ کہتے ہیں کیارٹ مولی کو انگلیش میں پریڈش کہتے ہیں پریڈش پالک کو انگلیش میں سپینچ کہتے ہیں اکثر لوگ اس کو سپینچ پڑھتے ہیں تو یہ غلط پننسیشن ہے اسے ہم پڑھیں گے سپینچ ٹماتر کو ٹمیٹو کہتے ہیں ٹمیٹو کھیرے کو ٹکمبر کہتے ہیں ٹکمبر مکھی کو انگلیش میں کان کہتے ہیں کان میرچ کو چلی کہتے ہیں اور اس کو ہم پھر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ریڈ چلی یعنی سرک میرچ اور گرین چلی یعنی سبز میرچ ریڈ چلی سرک میرچ کو کہتے ہیں اور سبز میرچ کو گرین چلی کہتے ہیں اور اگر ویسے ہم بات کریں اکیلی میرچ کی تو اسے ہم چلی کہتے ہیں شملہ میرچ کو کیپسیگم کھا جاتا ہے کیپسیگم اسے بیل پیپر بھی کہا جاتا ہے بیل پیپر کیپسیگم یا بیل پیپر یہ دو ورڈز یوز ہوتے ہیں شملہ میرچ کے لیے شکرکندی کو سویٹ پٹیٹو کہتے ہیں سویٹ پٹیٹو یعنی شکرکندی مٹر کو پیز کہا جاتا ہے پیز لوبیوں کو انگلیش میں گرین بین کہا جاتا ہے گرین بین پودینے کو منٹ کہتے ہیں منٹ بینگن کو برنجل کہا جاتا ہے برینجل اور اس کی ایک اور انگلیش بھی ہے ایک اور ورڈ اس کے لیے یوز کرتے ہیں ایگ پلانٹ ایگ پلانٹ یا برینجل شلجم کو ٹرنپ کھا جاتا ہے ٹرنپ دھنیا کو انگلیش میں کہتے ہیں کوریانڈر کوریانڈر شکندر کو بیٹ روٹ کہتے ہیں بیٹ روٹ پند گوبی کو انگلیش میں کیبج کہتے ہیں کیبج یعنی پند گوبی اور پھول گوبی کو انگلیش میں کہتے ہیں کولی فلاور کولی فلاور اسی طرح سے شاہ گوبی کو انگلیش میں کہتے ہیں پروکلی یہ ورڈ ہے پروکلی کھمبی کو انگلیش میں مشروم کہا جاتا ہے مشروم سلاد پتے کو لیٹس کہتے ہیں لیٹس یعنی سلاد پتہ کچالو کو انگلیش میں یام کہا جاتا ہے یام عروی کو ہم انگلیش میں ایرم کہتے ہیں ایرم حلوہ قدو کو گوڑ کہا جاتا ہے گوڑ اور ٹھنڈے کو ایپل گوڑ کہا جاتا ہے ایپل گوڑ لوکی کو بوٹل گوڑ کہا جاتا ہے بوٹل گوڑ یعنی لوکی پیٹھے کو انگلیش میں پمپکن کہا جاتا ہے پیٹھا قدو یعنی پمپکن ساک کو انگلیش میں گرینز کہتے ہیں گرینز لیمو کو لیمن کہتے ہیں لیمن زیتون کو آلیو کہتے ہیں آلیو آرائٹ اگرون آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسے یو سون لیسن ملتے رہیں اور آپ اپنی انگلیش بہتر باناتے رہیں شکریہ شکریہ